موسیقی قبائل علاقوں میں قدرت کی خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں سابقا فاتح اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اور یہ علاقے ٹوریزم کے لیے ایک بہترین گھر بن سکتے ہیں قبائل علاقوں میں اور اگزائی کی خوبصورتی کا کوئی سانی نہیں یہاں پر سیاہوں کے لیے بے شمار مقامات ہیں لیکن سب سے مشہور اور سب سے بہترین مقام سمپک ٹاپ ہے اور اس کی مقبولیت کی وجہ اس کی خوبصورتی ہے اور یہی خوبصورتی کی وجہ سے مجھے جب بھی موقع ملا میں نے سمپک ٹاپ کا رخ ضرور کیا میں نے نیجے جانا تھا مشتی میلا کی طرف وزار کی طرف تو یہاں سے ہوگے میں گزر رہا تھا تو پچھلی بار میں جب آیا تھا تو میں نے بیک سائیڈ پر جوب کو نظر آ رہا ہے سمپک ٹاپ وہ والی جگہ ایکسپلور کی تھی اور بہت کم ٹائم کے لیے کی تھی تو پوری درہا ایکسپلور نہیں کیا تھا چونکہ میں نے ایکسپلور کرنا ہے اس کا پورا لینڈز کے پھر طرف کا view اس لئے میں اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ آ رہا ہوں بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سائیڈ پہ میں نے جانا ہے تاکہ میں دیکھ سکا ہوں کہ اس سائیڈ سے سمپک کا کتنا بہترین بھی بھوا رہا ہے اور انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آنے والے سالوں میں یہ سمپک ٹاپ جو ہے انشاءاللہ ایک ٹوریسٹ کے نیشنل پارک بنے گا اتنے ہی بہترین لوکیشن ہے یہاں کا تو ابھی میری سانس چھڑ دی جا رہی ہے ٹاپ پہ جا کے ذرا بات کرتے ہیں لینڈز کے پپکو دی کر دوں گا کتنا پیار ہے یہاں کا کسی بھی علاقے میں سیاحت کی ترقی کے لیے موسم کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ اس کو پروموٹ کریں اور آنے والے ٹوریسٹ کو ویلکم کریں اور اگزے کی عوام ٹوریسٹ کو بہت اچھی طرح سے ویلکم کرتی ہیں اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹوریسٹ کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے یہاں پر چھوٹا سا ڈبا بنایا ہے تاکہ ٹوریسٹ کو ریفریشمنٹ اور دوسرا چھوٹے موٹی ضرورت کا سامان کو میسر کیا جا سکے یہاں کا موسم بھی کافی بہترین ہے ٹوریزم کی لیے ایک بہترین علاقہ ہے یہ سمبوک ٹاپ جو پیش آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ چودہ آگست یا ایت پہ کافی ٹوریسٹ ہوتے ہیں چودہ آگست پہ تو ڈیفرنٹ ٹوریسٹ ہوتے ہیں لیکن ایت پہ ہزانوں کی زیادت میں ٹوریسٹ آتے ہیں وہاں پر اپنے کیمپس اپنے ساتھ لے آتے ہیں کانی بینے کے چیزیں بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کانے پینے کا سین کرتے ہیں سٹے بھی اہی پہ کرتے ہیں ایک دو رات ہیں کیونکہ یہ لوگیشن ہی اتنا بہترین ہے سمبوک پر زیادہ تر نوجہمال لوگ آتے ہیں جن میں آس پاس کے علاقوں کے کالیج اور یونیورسٹری کے لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ فیملیز بھی آتی ہیں تو آنے سے پہلے یہاں پر کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں ہے یا کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے تو کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لائیں اور پانی بھی یہاں پر پہاڑ سے نیچے جا کر ایک چشمے سے ملتا ہے تو اگر آپ اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں تو اپنے ساتھ پانی بھی لے آئیں تو بہتر ہوگا اس کے علاوہ سمبوک کروڑ مکمل طور پر بن چکا ہے آپ چاہے کوارٹ کی طرف سے آئیں پیشاور کی طرف سے آئیں یا ہنگو کی طرف سے آئیں آپ ہر قسم کی گاڑی میں آرام سے سمبوک ٹاپ تک آ سکتے ہیں اولی بات ہے یہاں سے تھوڑا سا ویو جو ہے نا بریک ہوتا ہے ان درختوں کی وجہ سے ان چنار کی جو درختیں نا ان کی وجہ سے سامنے والا ویو ہے نا وہ آپ کو کمپلیٹلی نظر نہیں آتا سامنے دوسرا جو سمبوک ہے نا جو مین جگہ سمبوک کا وہ آپ کو نظر آتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاں تھوڑی سی اگر اس طرف آپ چلے جائیں یہ جو کمپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے میرے خیال سے یہ ویو آپ کو صحیح نظر آ جائے گا لیکن پھر بھی ایکسپیجنس کرنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں مین جو سمبوک پوائنٹ ہے مین جو ٹاپ ہے وہ زیادہ بہتر ہے ویو کے لیے وہاں سے تکرپاً سارے علاقے کا ویو آتا ہے اس سائڈ کے علاقے کا بھی آ جاتا ہے اپنے پیچھلا ویلوگ نہ دیکھا ہوا سمبوک کا جو میں نے اپلوڈ کیا ہے جس میں میں وہاں پہ گیا تھا سمبوک ٹاپ جو میں جو جگہ وہاں پہ گیا تھا تو ابھی یہاں پہ بیٹھ کے ایک تو یہاں پہ پانی بھی نہیں ہے نہ اوزو بنانے کا کوئی طریقہ ہے اور زہر کی نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے وہاں پہ چھوٹا سا ایک طلاب ہے جیل یا طلاب کہہ دیں کچھ بھی کہ اوزو بنانے کی جگہ بھی ہے آپ وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور بالکل پچھلی بار میں گیا تھا بلکل اینڈ والے ٹاپ تک نہیں گیا تھا میں نیچے گیا تھا تو اوپر والے ٹاپ تا وہاں کا ہے درون کی آنکھوں سے دیکھا تھا اب یہاں پہ نماز پڑھے لوں گا میرے پاس گھنٹہ ہے ایک آدھا گھنٹہ ہے تو اوپر بالکل اینڈ والے ٹاپ تک بھی پہنچ جاؤں گا کیونکہ درون کی آنکھوں سے دیکھنے ایک الگ بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے علاقے کا موسم بہترین ہوتا ہے کچھ دیر پہلے دھوپ تھی اور میں نے جیسے ہی نماز پڑھی تو وہاں پر بادل اچانک سے آگئے اور تیز ہوا بھی شروع ہوئی اور موسم انتہائی تھنڈا اور خوشگوار بن گیا لیکن بارش کا خطرہ بھی تھا اور مجھے ہر حال میں ٹاپ تک بھی جانا تھا اور فائنلی باگ باگ کے کسی بھی طریقے سے ٹاپ تک تو پہنچ گئے ہوں میں بارش بھی آگئی اوپر سر پہ تو تھوڑا سو میں میں آپ کو ویو دکھا دوں یہ چک کریں یہ یہاں کا ویو ہے انتہائی گرین جیسے زمین کے اوپر بہاڑوں کے اوپر دیچے آپ کو وہ تعلاب بھی نظر آ رہا ہو گیا جیل نظر آ رہی ہو گی ابھی بھی وہ سٹوڈنٹس موزو بنا رہے ہیں تو یہ بارش آگئی ہے کچھ لینڈس کے اپلے کے میں یہاں سے دفع ہوتا ہوں کیونکہ اگر گلہ ہو گیا تو حالت خراب ہو جائے گی کافی دنوں کا ٹریمال خراب ہو جائے گا تو اس ویلوک کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں وہ بھی تو یہ ویلوک کو پسند آگیا ہوگا پسند آگیا ہے تو اسٹرگرام پر فالو کر لیں ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڑ کے ساتھ